اسلام علیکم آج ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردستہ ٹریک آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ نے گوشت کو بہت اچھے سے فریز کیا ہے اور آپ اس کو جلدی سے الگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے ریسپی تیار کر سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے برطن میں میٹ کو ایڈ کر دینا ہے بیف مٹن جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو ایڈ کر دیجئے گا اور اب اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے نارمل وارٹر نہ تو ویورز آپ نے پانی کو گرم کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی تھنڈا ایڈ کرنا ہے آج کل گرمی ہے تو پانی جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر بھی کافی گرم ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے پانی میں اچھے سے اس کو ڈپ کر دینا ہے اور ویورز اب پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں تقریباً ڈیرڈ چمچ بھر کر جو ہے وہ نمک ایڈ کر دوں گی یہ ایک کلو میٹ ہے میرے پاس تو میں نے اس میں جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیرڈ چمچ نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو ویورز پندرہ منٹ کے بعد دیکھئے گا کتنی آسانی سے جو ہے یہ میٹ الگ ہوگا ویسے اس کو جب ہم نے الگ کرنا ہو تو کافی ٹائم لگتا ہے اگر آپ نے دوپہر میں کوکنگ کرنی ہو تو آپ صبحوں سے نکال کر رکھتے ہیں اور کافی ٹائم جو ہے اس میں لگ جاتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر آپ نے جلدی سے کچھ کوک کرنا ہے تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں ویورز پندرہ منٹ کے بعد آپ چیک کریں کتنی آسانی سے جو ہے وہ اس کے پیسیز الگ ہو جائیں گے ویورز بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ جمع ہوا گوست جو ہے وہ الگ ہو جائے گا ویورز اس طریقے سے جب آپ گوست کو الگ کرتے ہیں جمع ہوئے گوست کو تو آپ نے اس کو واش بہت اچھے سے کرنا ہے دو سے تین پانی کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے اور اس کا پانی ڈرین کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ریسپی تیار کرنی ہے تو آپ نے بہت اچھے سے اس کو پانی جو ہے اس کا ڈرین کرنا ہے تاکہ اس میں نمک جو ہے وہ بلکل بھی موجود نہ رہے ویورز دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں اور ویورز آپ سے ہم بھر رکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بھل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا اور ویورز اگر آپ کو یہ ٹریک اچھا لگئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میں لازمی سے شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ